ناظرین قصب بانڈی پورا کے لوگوں نے میونسپل کانسل بانڈی پورا کے کئی ملازمی پر الزام لگایا ہے کہ وہ رشوت لے کر لوگوں کو گیر کانوی طور سے تعمیراتی کام کرنے کی اجازت فرام کرتے ہیں جبکہ دوسری جانب ایسے لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے جو رشوت دینے کے وجہے تمام قوائد و زبایت کو اپنا کر اپنا تعمیراتی کام کرنا چاہتے ہیں ناظرین بازار بانڈی پورا میں کئی لوگوں نے فائر گیپس پر ناجائز قبضہ کر کے وہاں تعمیرات کھڑی کی ہیں اور میونسپل کانسل کی جانب سے بار بار انہیں نوٹس بھی اجرا کی گئی کہ وہ از خود وہ غیر کانوی طور کھڑی کی گئی تعمیرات کو منہدم کریں مگر سالوں گزر جانے کے باوجود وہ تعمیرات ابھی تک منہدم نہیں کی گئیں اور میونسپل کانسل بانڈی پورا ان کے خلاف کوئی کاروائی عمل میں نہیں لاتی ہے جس سے یہ ساب ظاہر ہوتا ہے کہ میونسپل کانسل بانڈی پورا لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھوکنے کے لیے نوٹس اجرا کرنے کا ڈراما رچاتی ہے جبکہ دوسری جانب اگر کوئی شخص رشوت دینے سے انکار کرتا ہے اور اگر وہ اپنے ملکیتی ارازی پر دیوار ہی کھڑی کیوں نہ کرنا چاہے تو اسے بینہ کوئی نوٹس دیئے اس کی دیوار منہدم کی جاتی ہے جس سے میونسپل کانسل بانڈی پورا کی نیت ساتھ معلوم ہوتی ہے سیول سوسائیٹی بانڈی پورا کے وائس چیئرمن نے الزام لگایا کہ یہاں قانون نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے اور جانبوجھ کر عزتدار لوگوں کو بلاوجہ تنگ کیا جاتا ہے اور ان سے رشوت طلب کی جاتی ہے اور اگر وہ انکار کرے تو تمام قانونی لوازمات کو بھلائے تاک رکھ کر ان کے خلاف گیر قانونی طور کاروائی عمل میں لائی جاتی ہے ان کا کہنا تھا کہ قانونی طور اگر کسی کے خلاف کاروائی کرنی ہوتی ہے تو اسے کم سے کم ایک ہفتے پہلے نوٹس دی جاتی ہے مگر افسوس کہ میونسپل کانسل بانڈی پورا تمام تر قانونی لوازمات کو بھلائے تاک رکھ کر کاروائی عمل میں لائے ہیں جو کہ گنڈا راج ہے اور اگر ایسا ہی جاری رہا تو لوگ میونسپل کانسل بانڈی پورا کے خلاف سڑکوں پر نکل آئیں گے سیول سائٹی بانڈی پورا کا وائس چیئرمن ہوں ڈاکٹ صاحب ایک واقعی ایک میں کہوں گا کہ باہت صاحب تاہیے ایک ذہن اچھا ذہن رکھنے والے آدمی ہیں ایک ڈگنیٹی ہے یہاں بانڈی پورا کہ یہ تو غلط نہیں کر سکتے ہیں کچھ طرح سے غلط کر سکتے ہیں شاید اس کا ذمیر خود کوسے گا کہ آپ غلط کر رہے ہیں اگر یہ بالکل عویس ہے کہ یہ ایک فینسنگ دے رہا ہے چاہے برکوال ہے چاہے وہ کیا ہے تو فینسنگ دے رہا ہے تو اس کے لئے ایک بندش کی گئی کہ آپ فینسنگ نہیں کر سکتے تو دوسری طرف سے اسی کے مت مقابل اگر کوئی آدمی دوسری منزل یا تیسری منزل بناتا ہے اسی سپارٹ پر تو اس کے لئے بندش کیوں نہیں ہے اس کے لئے بندش کیوں نہیں ہے جب کس کے لئے بندش ہے اگر یہ غلط طریقے سے پیسے کے استعمال پیسے کے بنیاد پر ہوتا ہے تو شاید یہ اچھا نہیں ہے اس کے لئے قانون ہے تو یہ آدمی جو پیسے کی بنیاد پر ایسا کرتا ہے تو شاید اس کو کسی بھی قصورت میں کوئی بھی قانون سے معاف نہیں کرے گا دوسری بات یہ ہے کہ میں نے پچھلے تین سال چار سال سے یہاں ایک پروسس کیس کیا تھا رائٹ فرم آرمی سپلائی گیٹ ٹو فور وی ایک ڈرین جو ہے دونوں سائیڈ میں خستہ ہو چکی ہیں بدبو ہو گئے ہیں ڈیمپنگ پلیس ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم بنائیں گے لیکن آج پتا چلا کہ شاید اس کے پیسے بھی نکالے گئے ہیں کس اجنسی سے نکالے گئے ہیں کیسے نکالے گئے ہیں اس کے لئے پوری آپ تحقیق کریں گے تحقیقات کریں گے باقی اگر ایسا ہی آرڈر نہیں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں یہاں تو حالات بہت کشیرہ بنیں گے تو اس لئے میں گزارش کرتا ہوں کہ ایک بات آپ آگے پہنچائیں گے کہ جب بھی کوئی کام ہے چاہے گریب ہو چاہے امیر ہو اس کے لئے ایک ہی آرڈر ہونا چاہیے ایک ہی طریقہ ہونا چاہے جو امیر کے لئے وہی آرڈر گریب کے لئے اگر یہ ایک پھر بنتا ہے لائنڈ آرڈر کا مسئلہ بوجھ جاتا ہے حالات بوت خراب ہو جاتے کسیدہ ہو جاتے یہ مجھے چاہتے ہیں باغ اس پر روزاں ڈاکٹر عبدالمجید بات اچھی انسیسٹرلی ایت اسی دو گار جایدیوار پایتنے جایدیوار پایتنے ڈاکٹر عبدالنے ڈاکٹر عبدالنے میرہ پانچان راتن معنی، باکس میں ساتھ امیجر دامد اندر ہے جلس میں ساتھ ایک دوال ایک تسال ری پیار کرنے کی طرف مجانبی ری پیار کرنے کے دول کو مجانبی بقوام کمیتی تو دون روز جاز راً اس و تو روز گزان یمویس میں منان سی بنا ور بھیلی مگر سامک اکیس نی پرس تم افراد من قبل اجنگ دلال افراد شاید noget ہے دلال بس سامکاس اکیس دوپن نواز یا ایج اس کی شکرین لیکن یہ سم Beijد کرتے ہیں باری کا szکام میں مشکل دیور بارے جتا ہے کہ میں ج لن کو معلوم سمجھوں لیکن اس کے نفس مت واقع کام لیکن کس ایساسا ہے وہ شاش تھا جتا ہے یہ جو روی ٹھیک ما ہے جب اس پاس ایساسا ہے پاس اوپس ایساس آر بارے دیکھوار پاس اوپس ایساس آر نفتار مشکل دنستان کہ مجھتن کرتے ہیں چاہیے کسی لگل آفات میں صورت کے لئے کیوں کہ ذا ہم کرے کی زیادے ہیں کیا ہی نانتران جاندیل اس لئے یعنی کردیا والدين مذاتر ہی لگتایا والدين مختلف مدرکتا ہے موسیقی پاسکار باند بے ایتیاس پونس بار بلی ایم پاد گئی امسنس خاندہ ایرین مونس پولٹی کمیٹی باندی پوراس لی دوباز ایسے تو ای پونس بلایا رہتو ایس دیو آتھ رسید یا دیو پرمیشن دوباز پرمیشن جرمیشن جن چا بانو باس موکلی آوی ایتا ہے کنچو بیاہ کنسٹرکشن روڈ سی پیٹ آپ نے خود دیکھا ہوگا تو ایجو پانے بوشمد حلی ایجو پانے ڈیو پانے والدین شکی و روڈزی نیچه بایو ایجو پانے والدین براست ویڈیو ایرین دنیا کنچو بیاہییی تکرانی دوباز موکلیم نیکشہ پرمیشن کنک آرکنی برای بلایا زیادم ایجو پوز برایب برایب راتان کش دوباز ویو بیشج 진행 برایب موکلیم سکترانی ملایسیم تمPER Essentials کی مسئلت علاقات بلا جگیر respondents بخير بخير سنپari ترکیل کے سات Period اس پر رانچ دcheck جزمورت ٹھیکی برج皆さん مفقین کوordinate لخروج ان کی جعل تعلقات تحصل پر زبا کا انسان ہے وہ اب وہ گروہ اپنیش دیوام ہے موکمانت کا مہربی داخل درہت بھی دکٹانہ وکنوک ڈالہ اور ایک درہت کاری لٹھ rebellion اپنے دارے ہم سوٹ قسط اوپ ہم سوٹ اپنیش کے لئے اپنے در کرنے در اپنیش توتا جب اپنیش اپنیش چلات کاری چلا بھی لنا اپنیش اوک سوٹ اپنیش اپنیش طرح یا گوار کردنے کا خدا رید یا تحصل ہو ایتی بوشتو دوی سٹریٹ ایم سنیز پی ڈبلو ڈیس برونکان چی سٹریٹ لیند تا پیٹ آپ بنانے بج 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 بلڈنگ آت تا پیٹ بنانے تم کیا جائنے روکنے میں اوز میں کور امان اپلائی میں دو بکس سامکسا دلال ستمیز دیو پروپی چاڈی ساس مغلی قلقه بج بنا کردی آفی شدین سیمکسا دلال سمسا دلال سمسا دلال سمسا دلال سمسا دور پروپی چلیoisی بنانے دل recently دلال سمسان دل satمانmumbling فرمانackedỗiawi کلگاتی تخیر کہhui تو طبق کے پاظست spread ڈبلال سمسا دلال خ وروroz شاڈد خوابی بریو کری ک välی . موحبی ایسی باount ڈبلال ستمیز того موسیقی دوئی موسیم سوزمد بیاک یوسی لہنگا کنا باز رسمنز لہنگا کنا باز رسمنز یہ چک ملائزم بنو موتز یہ آف پیڑ گوستا کہ کارون یا من کچھ بناوا ملائزم یا کچھ اجنسیہ چا ملائزم بناوا یہ کتکا چھ ملائزم بنا یہ کسے یہ الیگل کام کر رہے ہیں برایب لے رہے ہیں برایب کو پھیلا رہے ہیں اگر گورنمنٹ راست ٹائم گو میڈیکل دپارمنٹ اگر گورنمنٹ ان بیچاریوں کے ساتھ ان کا آیال سفر کر رہا ہے ان بیچاروں کو ان کے چار سال سے تنکھا نہیں مل رہا ہے کچھ نے اور جبکہ وہ پچیس پچیس سال سے ایڈوکیٹڈ ہائیلی ایڈوکیٹڈ لوگ بیچارے گھر میں بیٹھے ہیں جو میں ایلیٹریٹ نہ پھر کتکا چلے جمید نوکری لہنگا کنن ویل بجلی ویل بجلی دکاندار دکانداری کریں موسیقیٹڈی چک بنو مد ہب آف ہب آف کرپشن یہ علمیہ میوز بچس بنامی برد سیڈکیٹ میہ کریخ ڈیمانڈ پاندہ شہت روپی ایکیس ایکیس برد سیڈکیٹ یہ علمیہ اور یہ میری کہانی نہیں ہے یہ پرتکہ اگر کشمیر کانوی نیر اگر سیڈسی بندپوریس بائٹ نہیں یہی پرابلم ہر جگہ یہ مارڈر کوس میں آمود آکا دوبن میتیاز خورنگی کچھ یہ مافیا انہوں نے بنایا ہے چیئرمین ہو یا کوئی اور ہو یہ صرف صرف پیسے نکال رہے ہیں پھج بلز نکال رہے ہیں جیسے یہاں ہمارے چیئرمین جو ہیں سیول سوسائیٹی بانڈی پورا اور سیول سوسائیٹی باغ ہم سب میمبر سب سیول سوسائیٹی آپ سے بات کر رہی تھے سیول سوسائیٹی باغ انہوں نے پورے ڈاکیمنٹری ایویڈینس کے ساتھ آپ کو دکھایا کہ کیسے پھج بلز نکالی جا رہی ہے کیسے لوٹا جا رہا ہے مونسپل کمیٹی کیسے کچھ یہ ایویڈ ریکارڈ سار کے امچے گائیڈ تا میسوس کر رہے ہیں جیسی بیچ جیسی بیچ جیسی بیچ لورڈ کیریئر یہ اٹھا رہے ہیں انہوں نے گند پھیلائی ہے گند سفائی کرنے کے بجائے یہ گند مچا رہے ہیں گریباً چھا ہفتا ہے گریب انہوں نے اتنا مسئلے مسائل بنا دیئے ہیں میں ریکیسٹ دا اڈمانسٹریشن دسٹرک اڈمانسٹریشن میں ریکیسٹ دا وردی گورنر اس نے ہر جگہ سیٹ کیا ہے اچھی طرح میں ریکیسٹ وہ یہاں بھی آ رہے ہیں شاید آپ کی وسادت سے میں اس کو ریکیسٹ کر رہا ہوں ان پبلک ڈیمانڈ کی طرح پلیز توجہ دیا جائی ناظرین یہاں یہ بات قابلت ذکر ہے کہ مین بزار بانڈی پورا میں صرف دو منزلہ تعمیرات کھڑی کرنے کی اجازت ہے مگر اس وقت اگر دیکھا جائے تو مین بزار بانڈی پورا میں کئی ساری تعمیرات تین تین چار چار منزلہ تعمیر کی گئی ہیں تو پوچھا جا سکتا ہے کہ یہاں مینسپل کانسل بانڈی پورا خاموش تماشائی کیوں بنی بیٹھی ہے ناظرین مین بزار بانڈی پورا میں ہر دس دکانوں کے بعد ایک فائر گیپ موجود تھی مگر اس وقت صرف چند ہی فائر گیپس موجود ہیں جبکہ باقی مندہ فائر گیپس پر لوگوں نے ناجائز قفضہ کر کے گیر کانونی طور تعمیرات کھڑی کر دی ہیں اور یہ سب مینسپل کانسل بانڈی پورا کی ناک کے نیچے ہو رہا ہے مگر یہاں مینسپل کانسل بانڈی پورا کا کانونی رنڈہ لگا ہے کہ مینسپل کانسل بانڈی پورا میں رشوت کا بازار گرم ہے اور عام لوگ جو کانون کا پاس رکھتے ہیں ان کو جان بوجھ کر مختلف ہیلے بہانوں سے تنگ کیا جاتا ہے اور ان سے رشوت حاصل کرنے کے لئے انہیں مجبور کیا جاتا ہے سیول سوسیٹی بانڈی پورا نے گورنر سے اپیل کی کہ وہ مینسپل کانسل بانڈی پورا میں موجود ایسے ملازمین کے خلاف سخت سے سخت کاروائی عمل ملائیں تاکہ لوگوں کا چینل سکون لوٹ سکے